جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بلینکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے مختلف بلوکس میں پوسٹ کرتی ہوں اس کے کچھ بلوکس میں نے کیوٹ کروشے میکس کے لیے ہیں کچھ ڈیزائنز گرینی سکوئر کے ان کے ہیں اور کچھ میرے اپنے ہیں یہ بلوک میں نے ان کے ایک ڈیزائن سے انسپریشن لی ہے لیکن یہ ڈیزائن ان کا نہیں ہے یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سٹچ کاؤنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں 4mm کروشیا ہوگ سے میں بنانا شروع کرتی ہوں یہ گرینی سکوئر میجک رنگ چین ٹو ایک اور دو اب اس میجک رنگ میں ہم ڈی سی بنائیں گے سکسٹین سولہ ڈی سی اس میجک رنگ میں بنیں گے چین ٹو 16 ڈی سی ہو گئے جو ٹیل شروع میں چھوٹی بھی ہے اس کو کھینچ کے ٹائٹ کر لیں رنگ کو ٹھیک ہے اب پہلے ڈی سی کی چین میں سلپ سٹچ کریں گے جو دو چین تھی اس میں نہیں پہلے ڈی سی میں یہ راؤنڈ ون کمپلیٹ ہو گیا راؤنڈ ٹو چین فور دو تین اور چار چار چین کر کے نیکس سٹچ کو سکپ کر کے تھرڈ والے سٹچ میں سلپ سٹچ کریں گے پھر چین ٹو نیکس سٹچ کو سکپ کریں گے اگلے سٹچ میں سلپ سٹچ اب چین فور تین چار پھر اگلا سٹچ سکپ کریں گے نیکس سٹچ میں سلپ سٹچ چین ٹو سکپ کریں گے نیکس چین اگلی والی میں سلپ سٹچ چین فور نیکس کو سکپ کریں گے اس سے اگلے میں سلپ سٹچ پھر چین ٹو ایک اور دو اگلے والا سکپ کریں گے اور سلپ سٹچ ایک دو تین چار چین نیکس کو سکپ کریں گے اس سے اگلے میں سلپ سٹچ چین ٹو اب جوائننگ کہاں کرنی ہے جس سٹچ میں ہم نے سٹارٹ لیا ہے پہلا ہم نے سلپ سٹچ لیا ہے وہاں پہ اس کو سلپ سٹچ کے ساتھ جوائن کر دیں راؤنڈ ٹو کمپلیٹ ہو گیا راؤنڈ ٹری پہلے والے جو چین سپیس آ رہا ہے جہاں ہم نے چار چین لی ہیں اس میں ڈی سی بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور لاسٹ آٹھ آٹھ ڈی سی ہم نے پہلی پیٹل کیلئے بنائیں اب جو ٹو چین سپیس ہے اس میں ہم سلپ سٹچ کریں گے اور اگل نیکس پیٹل بنے گی آٹھ ڈی سی کی ایک ساری میں نے ہاف ڈبل کروشے بنا دیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات اور آٹھ آٹھ ڈی سی کی دوسری پیٹل بنائیں اسی طرح باقی دو بھی بنا لیں میں اینڈ پہ آپ کو جوائن کرتے ہوں راؤن ٹری کی لاسٹ جوائننگ ٹو چین سپیس میں سلپ سٹچ اچھا اب اس کو ذرا لوس کر لیں اور جو ہم نے شروع میں میجک رنگ بنایا تھا اس کی جو ٹیل تھی اس کو ویو ان کر لیتے ہیں اس لئے کہ ہم نے اب بیک سائٹ پہ کام کرنا ہے تو یہ بیچ میں ایریٹیٹ کرے گی بار بار آ کے اس کو اس کی اپوزٹ سائٹ پہ رنگ میں ویو ان کر لیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کٹ لیں اب بیک سائٹ پہ ہم نے جو پیٹل کی طرف سے ہول بن رہا ہے یہاں سے ہم نے سینٹر میں دونوں پیٹل کے سینٹر میں اس ٹیچ کو نکالنا ہے اور ٹائٹ کر لیں ٹھیک ہے اب ہم پانچ چین بنائیں گے دو تین چار پانچ اور جو نیکس پیٹل سے پہلے سنگل کروشے ہم نے لیا تھا وہاں سے ہم نے اس کو سلپ سٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے اب تین چین ایک دو تین نیکس پیس آگئی اچھا اگر آپ کو مشکل ہو اس کو ڈھونڈنے میں سمجھ نہیں آ رہی ہو تو میں آپ کو بتاؤں یہ دو پیٹل کے بیچ میں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سلپ سٹچ کیا تھا نا تو یہاں سے آپ نے اپنا سٹچ لینا ہے سنگل کروشے پانچ چین دو تین چار پانچ نیکس پیس سنگل کروشے تین چین ایک دو تین اسی طرح آلٹرنیٹ پانچ چین تین چین پانچ چین بناتے ہوئے یہ سرکل کمپلیٹ کر لیں میں یہ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں نیکس کیا کام ہے جوائننگ آگئی جوائن ہم نے کرنا ہے یہ جو ہم نے شروع میں پانچ چین بنائی ہے اس میں پہلی چین میں سلپ سٹچ کریں گے یہاں پہ سلپ سٹچ یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں ہمارے پاس آٹھ سپیسز ہیں آٹھ چین سپیسز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ فرنٹ سے اس کی ایسی لوگ آ رہی ہے نیکس راؤنڈ شروع کرتے ہیں یہ راؤنڈ ہمارا یہاں ختم ہوا اب ہم کام کریں گے اس کو یوں پلٹ کے جو پہلی چین سپیسز ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے تین تین والی جو ہم نے تین چین لیا نا وہ سپیسز آ رہی ہے تو اس میں ہم نے سلپ سٹچ کرنا ہے اور نیکس جو پانچ چین والی سپیسز ہے ہماری اس میں ہم نے ڈی سی بنانے ہیں آٹھ دو تین چار پانچ چھے اب اس میں ہم آٹھ ڈی سی بنائیں گے نیکسٹ سپیس پانچ چین والی اس میں ہم آٹھ ڈی سی بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دو پیٹلز بن گئی اسی طرح یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لیں موسیقی 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 لاس پیٹل کمپلیٹ ہو گئی نیکسٹ پیس پہ سلپ سٹیچ اب اس لپ کو تھوڑا لوس کر لیں بیک سائیڈ پہ کام کریں گے نیکسٹ راؤنڈ جو پیٹل ہم نے کمپلیٹ کی ہے اس پیٹل میں اسی طریقے سے جیسے ہم نے پریویس بیک سائیڈ پہ راؤنڈ بنایا ہے چین فائیو دو تین چار پانچ نیکسٹ پیس میں سنگل کروشر کریں گے پھر پانچ چین دو تین چار پانچ پھر سنگل کروشر پھر پانچ چین ایک دو تین چار پانچ اور سنگل کروشر اسی طرح یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لیں راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اب جو پہلی ہم نے پانچ چین بنائی تھی اس میں سلپ سٹچ کر دیں ٹھیک ہے نیکسٹ راؤنڈ بنائیں گے اس سے پہلے آپ دیکھیں فرنٹ سائیڈ سے اس کی ایسی لوکا آ رہی ہے نیکسٹ راؤنڈ نیکسٹ راؤنڈ اس کو پلٹ لیں چین ٹو اور جو ہم نے ابھی لاسٹ پانچ چین والا روپ بنایا ہے سپیس بنائی ہے اس میں ہم پانچ ڈبل کروشر بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھٹا ہم بنائیں گے ہاف دبل کروشر ٹھیک ہے نیکسٹ پیٹل بنے گی ہاف دبل کروشر پانچ ڈبل کروشر دو تین چار پانچ اور پھر ہاف دبل کروشر دوسری پیٹل بن گئی اسی طرح یہ راؤنڈ کمپلیٹ کرلیں یہ لاسٹ پیٹل بنائی اور شروع میں جو ہم نے دو چین لی تھی اس میں اس کو سلپ سٹیچ کریں گے چین ون کر کے اس کو کارڈ لیں یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اور آٹھ پیٹلز ہیں اس راؤنڈ میں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ اس کی شکل آ رہی ہے اچھا اب نیکس راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جو تیل ہیں اس کو سیکیور کر لیتے ہیں اس لیے کہ نیکس کام میں پھر یہ بیچ میں آئے گی موسیقی 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 یہ فلاہر پورشن ہمارے بلوک کا ریڈی ہے اب نیکس پارٹ شروع کرتے ہیں نیکس میں گرین کلر لوں گی سلپ نوٹ بنا لیں اب کسی بھی ایک پیٹل کے سینٹر سے شروع کریں گے سینٹر بنے گا ہاف ٹبل ٹروشے کی چین یہ ہے اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ یہ ہمارے فائف ڈی سی ہیں پہلے کی یہ چین ہے دوسرے کی یہ ہے تیسرے کی یہ ہے اس میں سے ہم نے کام شروع کرنا ہے چین تری ایک دو تین سیم سپیس میں ڈی سی بنائیں گے ہاف پھر ایک اور ڈی سی بنائیں گے ہاف یعنی ٹو ٹو گیدر لیکن ہم ان تینوں کو ایک ساتھ سلپ سٹیچ کر دیں گے اب پانچ چین دو تین چار پانچ سیم سپیس میں تین ڈی سی ہاف بنایں گے پہلے دو اور یہ تیسٹہ اور اب تینوں کو ایک ساتھ لپ سے نکال دیں پانچ ایک دو تین چار پانچ چین نیکس پیٹل میں میں نے آپ کو بتایا کاؤنٹنگ کیسے کریں گے سینٹر میں سنگل کروشے پھر پانچ چین ایک دو تین چار پانچ پھر نیکس پیٹل میں ہم ڈیبل کروشے بنائیں گے لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے ہاف دوسرا ہاف تیسرا ہاف اور تینوں کو ایک ساتھ نکال دیں یہ کلسٹر بھی کہلاتے ہیں دو تین چار پانچ چین سیم سپیس میں کلسٹر بنائیں گے دو اور تین ڈی سی اب اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اسی طرح آل اراؤن بنا لیں اس طرح چار کارنرز ہمارے پاس بن جائیں گے پھر نیکس راؤن میں میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کریں گے یہ لاس کارنر جو شروع میں ہم نے تین چین لی تھی اس میں تیسری چین میں سلپ سٹچ کر دیں چین ون کر کے یہاں سے ان کو کارتے ہیں یہ راؤن کمپلیٹ ہو گیا اب نیکس راؤن نیکس کلر جوائن کرنے سے پہلے ان تھریڈز کو ویو ان کر لیتے ہیں موسیقی 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 اب ہم اس پہ نیکس کلر جوائن کرتے ہیں اور نیکس راؤن بناتے ہیں وائٹ کلر ہے سلپ نوٹ کر لیں کسی بھی کورنر سے شروع کر لیں ایک دو تین چار اور پانچ سیم سٹچ میں سیم سپیس میں تین ڈبل کروش بنائیں گے ایک دو تین جو ہم نے کلسٹر بنایا ہے اس کے اوپر ایک چین ہے اس میں ایک ڈبل کروش ہے پھر پانچ چین ہے اس میں ہم پانچ ڈی سی بنائیں گے ایک دو دو تین چین 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 پانچ کروش اب جو سین کروش ہے اس کے اوپر ایک ڈی سی اور پانچ چین میں پانچ ڈی سی دو دو آگیا کلسٹر کی اوپر ایک ڈی سی کورنر آگیا کورنر میں ایک دو 3 ڈی سی 2 چین اور 3 ڈی سی ایک دو اور تین اب اسی طرح جیسے ہم نے یہ والی سائٹ کمپلیٹ کی ہے اسی طرح باقی تین بھی بنا لیں میں اینڈ پہ آپ کو دکھاتی ہوں جوائننگ کیسے کریں گے یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا شروع میں جو ہم نے پانچ چین لی تھی تو تھرڈ چین میں سلپ سٹچ کر لیں سیم سٹچ میں سنگل کروشے ایک دو تین چار چین سیم سٹچ میں ہاف ڈبل کروشے ایک اور دو دو ہاف ڈبل کروشے اور آگے ہر سٹچ میں ہاف ڈبل کروشے بناتے جائیں میں کورنر تک بتاتی ہوں کہ کورنر ہم کیسے بنائیں گے موسیقی 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 یہ کورنر آگیا ہاف ڈبل کروشے ایک دو دو چین سیم سٹچ میں دو ہاف ڈبل کروشے موسیقی اور اسی طرح باقی دو سائڈز بھی بنا لیں میں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں سیکنڈ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا تھرڈ چین میں سنگل کروشے کریں گے چین بن کر کے وائٹ ٹھرڈ کو کار دیں دو راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے اب ہم کلر چینج کریں گے نیکسٹ کلر میں پنک کلر رگاؤں گی سلپ نوٹ کسی بھی ایک سائٹ سے سنگل کروشے بنانا شروع کر دیں چین بن سیم سٹچ میں سنگل کروشے اور ہر سٹچ میں سنگل کروشے بنا لیں ستچ میں سنگل کروشے بنا چین بن سنگل کروشING پھر آپ کو تحقیم ستچ میں سپنگل کروشے بنا سب چین بن سپنگل کروش جو چین سپیس ہے کارنر ہے اس میں دو سنگل کروشے دو چین سیم سٹچ میں دو سنگل کروشے ڈی سی کے اوپر پہلے ڈی سی کی جو چین ہے اس کو سکپ مد کیجے گا نیکسٹ سنگل کروشے سنگل کروشے اسی طرح چاروں طرف سنگل کروشے بنا لیں میں یہ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا کار دے ہوں ان کو اور جو پہلا ہم نے سنگل کروشے بنایا ہے چین کے بعد اس میں بیک سائیڈ سے ہک کو انسرٹ کریں اور فرنٹ سے جو ہم نے لاس سنگل کروشے بنایا ہے اس کا لوپ بیک سائیڈ پہ نکال دیں اب جو تھریڈ ہم نے کٹا ہے اس کو اس میں سے گزار دیں اس طرح یہ سیکیور ہو جائے گا اور فرنٹ سائیڈ سے آپ کے سٹچ کاؤنٹ سیم رہیں گے یہ ہمارا بلوک ریڈی ہے آئے ہوپ ایزی پیٹرن تھا کوئی مشکل نہیں لگی ہوگی آپ کو پھر بھی کوئی مشکل ہو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ان کو ویوین کر لیں それでは فکارہ ملے گا کہ موسیقی